بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز السلام علیکم ویوز میرے ساتھ ہیں اس وقت استمبول سبیہ گوکچن ائرپورٹ پر حیدر علی جو میڈیکل ایم بی بی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں حیدر علی سے پوچھتے ہیں حیدر علی کیوں کرگستان کو اپنے پریفر کیا اور کرگستان میں ایجوکیشن پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر ڈائیٹ کریں کہ ایکسپنسیو ہے چیپر ہے موڈ آف لینگویج کیا ہے حیدر علی آپ ذرا ڈیٹیل سے پاکستانیوں کو جواب آگاہ کرنا چاہیں گے میں پہلے ساؤں کے ایف ایس کے مارکس جو ادھر ریکوائر ہیں کرکستان میں وہ ہیں سکسٹی پرسنٹ ادھر مختلف یہ ڈیفرنٹس یونیورسٹیز ہیں کچھ اچھی بھی ہیں کچھ یونیورسٹیز اچھی نہیں ہیں کرکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں اس کو پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن نیا بردارہ بنیا تو انہوں نے اس کو ریکنائز کر دیا جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کو ایلیسٹ میں کر دیا جنہیں ہیں انہیں اے بی یا سی میں بی والی کو کہا کہ تو ایفرڈ کریں وہ آ جائیں ایلیسٹ میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستانی سٹوڈنٹ ہے وہ کوشش کریں کہ اے جو اے گروپ والی یونیورسٹیز ہیں ان میں بی یا سی میں نارڈ میشن لیں کیونکہ ان کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہوگا باقی یہ ہے کہ پاکستان سے زیادہ چپیسٹ ہے یہاں میڈیکل اور انگلیش میں ہیں انگلیش کورس ہے اور باقی لینگویج بیریئر ہے اگر آپ مارکٹنگ کریں گے آپ یہ کریں گے باہر کو کام ہوگا تو وہاں رشن بولتے ہیں کرکس بولتے ہیں تو آپ کے لئے ڈیفکلٹی ہے آپ نہیں بول سکتے یہ کہ آپ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے کیونکہ آپ نے ادھر سٹے کرنا ہے ادھر کچھ در رہنا ہے تو یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے یہ وے کہ آپ ایزی سے ادھر سیکھ جائیں گے پر یہ کہ سٹارٹ میں تھا ڈیفکلٹ ہوگا اور کافی ادھر سکیمرز ہیں لوگ ہیں وہ کچھ اوتا پیکیج ہو رہا ہے وہ انہیں اور دے دیتے ہیں اس لئے ترہیر یونیورسٹیز کروائیں ایڈمیشن اور یہ جو کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ترہیر سٹوڈنٹس کروائیں مگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ جو آپ کو صحیح طرح جانتا ہو ایجنٹس کے تھوڈ نہ کرائیں ایجنٹس کے تھوڈ نہ کرائیں حیدر علی یہ بتائیں کہ سٹڈی جو ہے وہاں پہ آپ نے بتایا مناسبہ چیپر ہے جی جی تو وہاں پہ رہائش ریزیڈنس آپ ہوسٹل میں ہیں یا اوورال دوسری رہائش کا بھی بتائیں وہاں کے اخراجات بتائیں کرنسی بتائیں اور پڑھنے کے بعد آپ کا کیا پروسپیکٹ ہے کہ مطلب کہ ایجنٹس کے پروسپیکٹر یا پاکستان واپس آئیں گے سب سے پہلے کہ یہ کہ جو رہنے کا ایکسپینسیو کتنے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ ایکسپینسیو کم ہیں باقی یورپ کنٹریز کے مطابق وہاں ڈیڑھ سو ڈالر یا دو سو ڈالر میں آپ کر سکتے ہیں ایجنٹس کے ٹوانٹی سٹھاؤزنڈ سے لے کے تھرٹی تھاؤزنڈ تک آپ کر سکتے ہیں ایک وانت میں اور جو نئے سٹوڈنٹ آتے ہیں وہ ہوسٹل میں رہتے ہیں ون ایئر اس کے بعد وہ اپنا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں باہر یونیورسٹیوں نے اولاؤ کرتی ہے وہ لے سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں پار ٹائم نہیں پار ٹائم جوب وہاں بہت مشکل ہے اور وہاں نہیں کمار سکتے ہیں پار ٹائم جوب کر کے اتنا تو مطلب کہ سیلری ویجیز اچھی ہیں سٹڈی مکمل کر کے واپس آنا چاہو گے جی جی سٹڈی مکمل کر کے وہاں سے واپس ہی آنا چاہتا ہے ہیدر علی آپ کرگستان کا ایم بی بی ایس کمپیرٹیو لی پاکستان کے ایم بی بی ایس سے کیا اس کا معاذنہ کریں گے آپ جی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ٹھیک یونیورسٹیز ہیں وہ ٹھیک ہیں اور جو سکیمر ہیں جو غلط لوگ ہیں انہوں نے اپنی پائیویڈ یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ ادھر ایمیشن نہ لیں جو سی میں ہیں یونیورسٹیز اگر کچھ یونیورسٹیز ہیں جو اچھی بھی ہیں مگر وہ آہستہ آہستہ وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور لسٹ اپنی اے سے بی میں جا رہی ہیں وہ کچھ ہیں جو پی ایم سی کے ابھی نظر میں نہیں ہیں اگر جو یونیورسٹیز صحیح نہیں ہیں ادھر آپ بالکل ایڈمیشن نہ لیں گے لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں اگر جا کے پہلے سب سے پی ایم سی کی ویب سائٹ ویزٹ کریں اس کے بعد اس میں درجہ کے ایڈمیشن لیں حیدر علی یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ نے بتایا کہ سکیمرز بھی ہیں تو کس طریقے سے پتا چل سکتا ہے آپ کیسے مطلب کہ آپ نے ایڈمیشن لیا اور سیل فائنینس پہ ہے آپ کا اور کتنا خرچہ آجاتا ہے نمبر دو ہیستان میں جو سٹوڈنٹ ہیں حیدر علی وہ مایوس ہو جاتے ہیں سمٹائمز ان کے کچھ چند نمبر رہ جاتے ہیں یا جو ایم کیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جو میڈیکل کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں کواریفائی کر سکتے جبکہ ان کے بہت اچھے مارکس ہوتے ہیں فیسی میٹ تو کیا ان کے لیے مطلب یہ اپرچونٹی اچھی ہے جن کے سوڈنٹس کے مارکس بہت اچھے ہیں وہ اپرچونٹی لیں اگر کچھ لوگ ہیں سکیمرز ہیں جو بالکل سکسٹی سے بلو مارکس ہوتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ یہاں ڈمیشن لے لیں وہ بعد میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ پھر انہوں نے آکر اس طرح کی یونیورسٹیز پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ڈمیشن لے دیتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا در یونیورسٹیز کا وہ نام کی صرف یونیورسٹیز ہوتی ہیں تو اس لیے بیٹر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پی ایم سی ویزٹ کریں اس کی جو ویب سائیڈ ہے وہاں سے دیکھ کے پھر آپ اڈمیشن لیں آپ کے لیے بیٹر ہوگا سکیمرز ہیں وہ آپ کو ہر یونیورسٹیز میں اڈمیشن لے کے دے سکتے ہیں اچھا یہ ہر یونیورسٹیز میں ویلیڈ ہوتا ہے وہ اڈمیشن وہ ویلیڈ اڈمیشن ہاں پرائیوٹ مافیا وہاں مطلب آپ اڈمیشن ازی ازی سے لے سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ بعد میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اگر اچھی انویورسٹیز ہیں ٹھیک انویورسٹیز ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں بگر یہی ہے کہ جو سکسٹی سے بلو مارکس والے ہیں اگر انہیں وہ کہہ رہے ہیں کر سکتے کیونکہ سکیمرز ہر جگہ ہر کنٹری میں ہیں آپ کسی بھی کنٹری کا کہیں گے کیونکہ ہم ادھر رہ رہے ہیں انٹرنیشنل سکرنٹس کافی ایسی جگہ پر انٹرنیشنل سکرنٹس سے کافی ملاقات ہوتی رہتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو سکیمرز ہیں وہ سکیمرز ہوتے ہیں باقی ویزا کے لیے انہیں بلا لیا جاتا ہے بعد میں ان کو یونیورسٹیز کی طرف سے بلایا نہیں جاتا وہ صرف سکیمرز ہوتا ہے اور وہ انہیں بعد میں ادھر کام کرنا پڑتا ہے کافی کنٹریز ہیں لیکن لائک یکرائن میں بھی ایسا ہو رہا ہے کافی ادھر یہ اٹلی یا اس طرح کے یورپ کنٹریز ہیدری بس آپ اپنا بتا دو آپ کیسے مطلب آپ نے کیسے اپلائی کیا میں نے ایک مطلب سوڈنٹ تھا اس کے طرح اپلائی کیا تھا تو وہ بس ٹھیک تھا اس نے کوئی خاص کمیشن تو نہیں رکھا مگر یہی ہے کہ اندازل کتنا خرچہ آگیا پاکستانی اماؤنٹ میں ایٹ تو نائن لیک ایٹ تو نائن لیک آپ نے سپینڈیڈ پر ایڈمیشن ان کرگستان ہاں ان فرسٹ ایر سیکنڈ یر آپ خود فی پی کرتے ہیں اس لیے اب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ بیٹر ہے فرسٹ ایر میں ہی ہوتا ہے کہ سکیم ہو سکتا ہے باقی عرد آپ نے خود فی پے کرنی ہوتی تو حیدر علی آپ وہاں سے پڑھ کے یہاں پہ پاکستان میں ہاؤس جاؤب کر لوگے جی جی اے جو لسٹ کی یونیورسٹیز ہیں پی ایم سی کا میں نے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے اے لسٹ کی یونیورسٹیز وہ آئیں پہلے سب سے ہاؤس جاؤب کریں پھر اس کے بعد اے لی ہے جو پاکستانی سٹوڈنٹس کی طرح بلکل اس انہی کی طرح دیں گے اے لی دیں گے تو اسی لیے ویورس حیدر علی کی باطل سے جو پاکستانی سٹوڈنٹس کو یہ آگاہی حاصل ہوئی ہے کہ اگر وہ فیڈ اپ ہے ان کے نمبر بہت اچھے ہیں اپ دیکنے فور سیل فائنینس پہ تو ساتھ تک کے افراجات کے ساتھ وہ یہاں کا اپنے پاکستانی سٹوڈنٹس کی طور پاکستانی سٹوڈنٹس کی طور پاکستانی سٹوڈنٹس کی طرح